گیٹ کی قیمت پر بھلے ہی سوال اٹھ رہے ہیں لیکن اس نے مندیر کے رنگت بدل دی ہے اور دیش کے بڑے بڑے مندیر سونے کی چمک کے لیے مشہور ہے ویسے ہی گلابی رنگ کے نوٹوں کی بات سے چہرہ بھی چمک اٹھتا ہے ویسے تو دو ہزار روپے کا نیا نوٹ بھی گلابی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیس روپے کی نوٹ کی کئی نوٹوں کے رنگ بدل گئے لیکن یہ گلابی کا گلابی ہی رہا کیا ہے اس کے گلابی رنگ کی کہانی آئیے آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں کیا ہے بیس روپے کے نوٹ کا گلابی راز نوٹ کے گلابی رنگ کا اندیرہ کنیکشن کیا ہے نوٹ بندی کے بعد آئے دو ہزار کے نئے نوٹوں نے ہر کسی کا اتھیان کی جا گلابی رنگ کے اس نئے نوٹ کے فیچرز کو لے کر لوگوں میں زبدست اتصبتا تھی ویسے پہلا موقع نہیں تھا جب گلابی رنگ کا نوٹ مارکٹ میں آیا ہو اس سے پہلی بھی زازار میں بیس روپے کے نوٹ چلن میں تھے اور یہ آج بھی چل رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیس روپے کے نوٹ کا رنگ گلابی کیوں رکھا گیا اور اس کا پورو پردھان منتری اندیرہ گاندی سے کیا آپ کنیکشن ہے دراصل آزادی کے بعد آر بی آئی نے پہلی بار ایک جون 1972 کو بیس روپے کا نوٹ چھاپا جو گلابی رنگ کا تھا اس کے بعد اب تک بیس روپے کے تین نوٹوں کا ویریانٹ چھپ چکا ہے لیکن اس کا رنگ کبھی نہیں بدلا گیا ہر بار یہ گلابی رنگ میں ہی سامنے آیا نوٹوں کا رنگ نہیں بدلنے کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے جو شاید بھی کسی کو معلوم ہو دراصل بیس روپے کے نوٹ جب پہلی بار چھاپنے کا فیصلہ ہوا تک بیش میں ہندرا گاندھی کی سرکار تھی ہندرا گاندھی نے بیس روپے کے نوٹ کو چاری کرنے سے پہلے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں یہ فیصلہ لیا جانت تھا کہ نوٹ کا رنگ کیسا ہونا چاہی بیٹک میں کئی عدکاری بھاری، فائلز اور نوٹ کے ڈیزائن لے کر گئے تھے تاکہ بیس روپے کے نوٹ کے رنگ اور ڈیزائن پر کوئی انتیم فیصلہ لیا جا سکے میٹنگ میں مہاراشتھ کے پورو مکھے سچپ پیڈی، کاس بیکر بھی شامل تھے بیٹک میں نوٹ کے رنگ کو لے کر چرچہ شروع ہوئی لیکن کافی دیر بعد بھی نوٹ کا رنگ تائے نہیں ہوا اسی دوران میٹنگ میں شامل عدکاریوں نے نوٹیس کیا کہ اندرا گاندھی مہاراشتھ کے پورو مکھے سچپ پیڈی کاس بیکر کی جیب کی اوٹ دیکھ رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر اندرا کاس بیکر کی جیب میں کیا دیکھ رہی ہے دراصل اندرا نے کاس بیکر سے کہا کہ ان کی جیب میں جو لفافہ ہے وہ اسے باہر نکالے اندرا نے کاس بیکر کی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو رنگ ہے وہ انہیں بہت پسند ہے اور بیس کا نیا نوٹ اسی کلر کا ہونا چاہیے دراصل وہ لفافہ ایک شادی کا کار تھا اور وہ گلابی رنگ کا تھا جو اندرا کو بہت پسند تھا بس اسی میٹنگ کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ بیس روپے کے نئے نوٹ کا رنگ گلابی ہوگا اور اب تک جتنے بھی بیس روپے کے نوٹ آئے وہ سب گلابی رنگ میں ہی چھپتے رہے سنجیب سکسینہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز